السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہماری دواؤں سے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جی ہاں دوستو میں آپ کے لیلے اس طرح سے دیسی دواؤں سے بنے ہوئے نسخیں لے کر آتا رہتا ہوں دوستو آپ کی سہولت کے لیے میں معجون اور دیسی دواؤں سے بنے ہوئے نسخیں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا رہتا ہوں آج میں پھر ایک اور دھماکے دار بہترین لا جواب نسخہ لے کر آیا ہوں آج کا نسخہ جو ہمارا ہے خاص ان بھائیوں کے لیے جو بھائی ہمارے ہاتھ سے استعمال کر کر یعنی مشزنی ہاتھ کا استعمال کر کر اپنی زندگی خراب کر چکے ہیں اور وہ پریشان ہیں علاج ان کا صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ علاج کراتے ہیں آرام نہیں لگ رہا یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکیم کے پاس جاتے ہوئے یا کسی اور کو اپنی بات بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے یہ کچھ لوگ حکیموں کو پیسہ دے کر لٹ پٹ گئے ہیں دوستو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں مکمل آپ کے لیے کورس لے کر آیا ہوں صرف آپ کے لیے اور آپ اپنا علاج گھر پر رہ کر خود کریں گے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ چالیس دن کا مکمل کورس کر لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بالکل اس طرح ہو جائیں گے جس طرح کبھی آپ کی پہلی زندگی تھی یعنی اس سے بھی بہتر جوانی دوبارہ لوٹ آئے گی دوستو اس ویڈیو میں ہم مکمل جانکاری دیں گے کہ مشتزنی کرنے سے نقصانات کیسے ہیں اور اس کا کس طرح علاج کرنا ہے کون کون سی دوائی آپ کو لے کر آنی ہے اور دوائیوں کو کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور کیا کیا آپ کو پرہیز کرنے ہیں دوستو بلکل سرل آسان ہے کوئی جڑی بوٹیاں نہیں بتاؤں گا جس کو آپ کو لاکر بنانی ہوگی کوٹنی کو نہیں بلکل نہیں میرا سیدھا سادھران ہے جو میں دوسروں کو بھی پروائیٹ کرتا ہوں دوائی دیتا ہوں علاج کراتا ہوں بلکل اس میں ماجون ہوتے ہیں اور تلہ ہوتا ہے ماجون بنے بنائی ہوتے ہیں یہ آسانی سے دیسی دوائی سے آپ کو مل جائیں گے بلکل آسان ہیں بس لوگ جو ہے حکیم اور وغیرہ لوگوں سے پیسہ اتارتے ہیں اور پیسہ ٹھک لیتے ہیں دوستو ہمارے یہاں بلکل ایسا نہیں ہوتا تو آج دوستو ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اس لیے کہ میں آپ کو اس میں صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا دوستو اگر میں صحیح طریقے سے نہ سمجھاؤں تو آپ نہیں سمجھیں گے تو دوستو صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوگا دوستو ویڈیو کو بلکل اسکیپ نہ کریں آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے اور میں آپ ہی کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو دوستو آپ ہی لوگوں کے لئے لائے ہوں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹے کی بٹن پر اول پر لاکر کلک کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا رسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا دوستو اسی طرح کے ٹوپک ہم لاتے رہتے ہیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جو ہمارے بھائی اپنے ہاتھ کا استعمال کر کر یعنی مٹھی مار کر اپنے لنک کو کمزور کر چکے ہیں لنک کو خراب کر چکے ہیں اور ان کی منی پتلی ہو چکی ہے منی بھی بلکل پانی جیسی ہو چکی ہے جلدی انزال ہو جاتا ہے مردان کی بھی ختم ہو چکی ہے یہ ساری پروبلم جریان کی بھی پروبلم ہو جاتی ہے یہ ساری پریشانی ہو جاتی ہے جب ہم ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے ہم اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں دوستو ان بھائیوں کے لئے بہت بہترین لا جواب نسخہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں چلیے اس کو نسخے کو سمجھ لیتے ہیں دوستو کو بھی پین اٹھا لیجئے اور دوائی کو پہلے لکھ لیجئے میں آپ کو ایک ایک دوائی کے نام بتلاوں گا آپ اس کو نوٹ کر دیجئے دوائی بھی دکھ لاؤں گا کیسی ہے نوٹ کر لیجئے اور پھر آپ اس کو لکھ کر پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتلاوں گا کہ کونسی دواہو کس طریقے سے لینا ہے کتنا لینا ہے اور کس طرح سے اوائل استعمال کرنا ہے دوستو آئیے سمجھ لیتے ہیں دواہو کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے معجون آرد خرمہ دھائی سو گرام معجون آرد خرمہ دو سو پچاس گرام ایک کشتا قلعی چھوٹی آپ چھوٹی کہہ دینا وہ خود دے دے گا معجون آرد خرمہ دھائی سو گرام کشتا قلعی ایک چھوٹی سی سی معجون انجدان خاص بڑے دو ڈبے یعنی ایک چھوٹا ڈب آتا ہے چھوٹ سب سے چھوٹے سے جو بڑا آتا ہے وہ دو ڈبے لینے ہیں معجون سالب یہ دو ڈبے لینے ہیں تلا واجد علی شاہ یہ ایک لینا ہے دوستو یہ ہو گئی ہمارے پانچ دوائی پانچ آئیٹم ہو گئے یہ پانچ دوائیاں ہیں اب ان پانچ دوائی کو کس طریقے سے لگانا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اب آپ اس کو سمجھ لیجئے دوستو معجون آرد خرمہ ہے اس کے اندر کشتا قلی یہ پاورڈر کی شکل میں ہے اس پاورڈر کو ماجون آردھ خرمہ کے اندر ساری ڈال دو اور پھر چمچ لو چمچ کے الٹی طرف سے جیدہ سے ہم پکڑتے ہیں اس ادھر الٹی طرف سے ماجون آردھ خرمہ کے اندر کشتہ کلیر ڈالنے کے بعد اس کو چلا دو یعنی وہ پاورڈر ماجون آردھ خرمہ کے اندر سارے میں مکس کر دو اس کو گرینڈ کر دو اب ہماری دوائی بن کر تیار ہو گئی اب ہمیں ماجون آردھ خرمہ ایک چمچ یعنی چائے والا چمچ چھوٹا چمچ اگر بڑا چمچ ہے تو آدھا چمچ صبح دودھ سے ہمیں لینا ہے خالی پیٹ پھر اس کے دس منٹ بعد ہمیں لینا ہے ماجون انجدان خاص ماجون انجدان خاص کے اندر ایک چھوٹی سی چمچ ملے گی اسی ڈبے کے اندر نکلے گی وہ ایک چمچ لینے ہیں بھر کر دودھ کے ساتھ اور ماجون سالب یہ دونوں ساتھ ساتھ اس چھوٹی چمچ سے ہی ماجون سالب ایک چمچ لینے ہیں آپ کو جو ماجون انجدان خاص کے ڈبے کے اندر چھوٹی سی چمچ نکلے گی اسی چمچ سے ماجون انجدان خاص ایک چمچ ماجون سالب ایک چمچ دونوں میں سے ایک ایک ساتھ لے لو آپ دودھ کے ساتھ میں اب آپ کو ناشتہ کرنا ہے آدھا گھنٹے کے بعد اب آتے ہیں تلا واجد علی شاہ دوستو تلا واجد علی شاہ کی آپ کو روزانہ مالش کرنی ہے رات میں سوتے وقت دوستو جس طرح آپ نے دوائی اب لی ہیں یہ ماجون انجدان خاص ماجون سالب یہ دوائی جو آپ صبح میں لی ہے ناشتہ سے پہلے اسی طریقے سے آپ کو یہ شام کو کھانا کھانے کے دو یا دھائی گھنٹے کے بعد یعنی آخر تم سونے وقت کھانا آپ جلدی کھالیں ہلکا کھانا کھایا کریں سوتے وقت آپ کو ماجون اردخورمہ چھوٹا چمچ بھر کر بڑا چمچ ہے تو آدھا چمچ دودھ کے ساتھ دس منٹ بعد ماجون انجدان خاص ماجون سالب دونوں ملا کر لے لیں ایک ساتھ ایک ایک چمچ چھوٹی والی چمچ جو ماجون انجدان خاص کے اندر آئے گی اس تی طرح سے یہ دوائی صبح اور شام آپ کو استعمال کرنی ہے اور یہ تلاو واجد علی شاہ آپ کو یہ استعمال کرنا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے دوستو تلاو واجد علی شاہ یہ بہت بہترین تلاہ ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے ہماری جو نسے ہیں وہ ساری کھل جائیں گی اور جو یہ ماجون ہیں جو دوائیاں ہیں یہ منی کو بھی گاڑا کرے گی منی کو طاقت رو بنائے گی سیکس پاور بڑھائے گی اور ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرے گی مسس کو مضبوط کریں گی اور یہ تلاہ ہے یہ نسے کو کھولے گا جو ہم ہاتھ کے استعمال کرتے ہیں نسے بلوک جاتی ہے ان کو کھولے گا اور اس سے تھوڑی سوجن سے بھی آئے گی یعنی کہ سوجن اتنی نہیں آئے گی تھوڑا موٹا موٹا سا لگے گا کھل جائے گا موٹا لمبا تگڑا بھی ہو جائے گا اس سے تو تلاہ باری علی شاہ کو ہمیں استعمال کرنا ہے ہمیں دس بوند پہلے چار پانچ بوند گیرنی ہے اور اس کی ہلکے ہاتھ سے مالیس کرنی ہے الٹے ہاتھ سے ہمیں سپاری یعنی جو ٹوپلی ہوتی آگے پکڑ لینی ہے اور صدحات کی ایک انگلی سے صرف ایک پوروے سے یہ جو تلاہ ہے اس کے اندر ایک ایسی سی نکلے گی اس میں سویں سے چھید کر لینا اور ٹپ کے ڈالنا چار پانچ پھر لنک کے اوپر حصہ دائیں طرف بائیں طرف نیچے کا حصہ چھوڑ دو وہاں کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے دائیں طرف بائیں طرف اوپر آپ ہلکہ ہلکے پوروے سے مالیس کریں جب خوشک ہو جائے پھر دوبارے پانچے بوند پھر گئے رہے پھر اس کی مالیس کریں یعنی دس بارے بون ڈال کے اس کی ہلکے ایک ایک پوروے سے سیدھے ہاتھ کی انگلی کے ایک پوروے سے ہلکے ہاتھ سے اوپر دائیں بائیں دون طرف اسے خوب مالیس کرتے رہیں کرتے رہیں وہ گرم ہو جائے گا اور تیل خوشک ہو جائے گا پھر چھوڑ دیں اب اس کے بعد آپ کو سونا ہے رات میں کیا تو آپ پجاما پیر کے سوئیں بڑا پجاما یا لنگی پیر کے سوئیں لوگر نہیں پیرنا پینٹ نہیں پیر نہیں انڈرویر نہیں پیرنا کیونکہ رات میں جب ہم نے دوائی لگائی ہے دوائی اثر دکھائے گی وہ کھڑا ہوگا اس کو فل جگہ چاہیے کیونکہ وہ سختی کرے گا اگر وہ بھیچ گیا تو نہ سے پھر کمزور پڑ جائیں گی بلوک ہو جائیں گی اس لئے آپ کو لنگی کا استعمال کرنا ہے یا کھلا ہوا بڑا پزامے کا استعمال کرنا ہے ضرور دوستو اس کا خیال کرنا ہے اور دوستو اگر جلدی فائدہ چاہتے ہیں تو جس طرح آپ نے صبح استعمال کیا تلہ واجد علی شاہ اسی طرح آپ صبح کو بھی استعمال کرے یعنی صبح اور شام دونوں وقت اس تلے کو استعمال کرے تو جلدی فائدہ ہوگا دوستو یہ جو دوائی بتائیے ہیں یہ بیس دن کی دوائی ہے یہ بیس دن میں یہ دوائی جب آپ لے گائیں ختم ہو جائے گی اب بیس دن کے بعد پھر آپ کو دوائی لانی ہے بیس دن بعد جو دوائی لانی ہے آپ کو یہ کیا کیا لانی ہے اس میں کچھ دوائی بدل جائیں گی اس کو بھی سمجھ لیجئے ماجون آردخورمہ دھائی سو کرام یہ تو وہ ہی لینا ہے کشتہ کلی ایک سی سی یہ بھی الکل لینی ہے اس کے بعد اب ماجون شان مرد مغلز ایک ڈبائے گا اس میں بڑا ہی آتا ہے وہ ایک ہی کافی ہے ماجون شان مرد مغلز اور ماجون سالب دو ڈبے تلہ واجد علی شاہ ایک دوبارہ بیس دن بعد یہ دوائی لانی ہے اگر بیس دن سے دو تین دن پہلے ختم ہو جائے تو پھر بھی آپ انہیں لے کر آئیں اس کو بھی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے ماجون آردخورمہ کشتہ کلی اس میں ملا کر پاوڑا ملا لیں پھر ماجون آردخورمہ صبح میں ایک چمچ دودھ کے ساتھ ماجون شان مرد شام کو ایک چمچ دودھ کے ساتھ چھوٹا والا چمچ جو آتا ہے اور ماجون سالب پانچ یا سات منٹ کے بعد دودھ کے ساتھ لے لیں صبح میں بھی صبح ماجون آردخورمہ کے بعد لے لیں شام کو ماجون شان مرد کے دس منٹ بعد لے لیں ماجون سالب ماجون سالب صبح اور شام چھوٹی چمچ جو ماجون آردخورمہ خاص میں آئی تھی اسی چمچ سے ایک چمچ لینا ہے اور تلا واجد علی شاہ اسی طریقے سے صبح اور شام آپ کو استعمال کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے دوستو یہ دوائی ہیں ان دوائیوں کو اس طریقے سے لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا ہے دوستو اگر سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو دوبارے ویڈیو دیکھ لینا تیبارے دیکھ لینا چوبارے دیکھ لینا جتنی بار بھی آپ دیکھو دیکھ لینا لیکن دوائی کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ کس طریقے سے دوائی کو استعمال کرنا ہے اب جانتے ہیں دوستو پرہیز کیا کیا کرنے ہیں دوستو اس میں ہمیں جب تک ہم دوائی کا استعمال کریں گے ہمیں چائے بالکل نہیں پینی ہمیں گوشت کسی چیز کا نہیں کھانا انڈا نہیں کھانا مچھلی مرگا بڑے کا چھوٹے کا کوئی بھی گوشت ہمیں نہیں کھانا اور ہمیں بادی چیزیں جیسے کہ گو بھی دال اڑدکئی اور جو بھی چیزیں بادی ہوتی ہیں وہ بلکل استعمال نہیں کرنی پوری تلیوی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ٹوٹل وہ بلکل استعمال نہیں کرنی ہمیں سیدھا ساداراں کھانا کھانا ہے زیادہ مرچے نہیں استعمال کرنی کھٹائی بلکل نہیں استعمال کرنی نورمل سیدھا سادھارن ہمیں کھانا کھانا ہے نورمل ہلکہ ناشتہ دو پیر کو کھانا شام کا کھانا بھی آپ کو ہلکہی کھانا ہے یعنی کھانا دو پیر میں تو آپ چاہے زیادہ کھالے لیکن شام کو ہمیشہ ہلکہی کھانا کھانا چاہیے ویسے بھی پیٹ آپ کا بلکل ٹھیک رہنے چاہیے اگر آپ کے پیٹ میں قبض رہتا ہے تو آپ قبض کے لئے پیٹ ٹھیک کرنے کے لئے کوئی بھی چورن یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں اور پیٹ کے لئے بھی ایک دوائی کی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے جا کر ویڈیو دیکھ لیں پیٹ کا ٹھیک رہنا ضروری ہے دوستو یہ دوائی ہے یہ نسخہ میں نے آپ کو بتلایا ہے آپ یقین کرو انشاءاللہ اگر آپ نے چالیس دن تک یہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کے زندگی میں دوبارہ وہ جوش وخروش وہ مردان کے پیدا ہو جائے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ آپ کو کسی سے حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لٹنے پٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دوائی لے کر آئیے اور اس کو استعمال کیجئے اور آپ کے تاثیر گرم یا زیادہ جیسی بھی ہو آپ کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتلائیے انشاءاللہ میں ضرور ریپلائی کروں گا ضرورت پڑے گی اپنے نمبر بھی دوں گا دوستو میں آپ کے لئے بلکل تیار ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی حکیم چکر میں آ کر اپنے آپ کو برباد نہ کریں پہلے ہی آپ برباد ہو چکے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اور برباد نہ کریں دوستو اسی لئے آپ اس دوائے کو لائے اور استعمال کریں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے ہوگی آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستو ویڈیو کو شیر کر دیجئے اور ایک اچھا سا کمیٹ بھی کر دیجئے دوستو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹیک بٹن پر اول پر لاکر کلک کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والے نسخہ آپ کے پاس فورن پہنچ جایا کرے گا ہماری اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے نسخے کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنی صحت کا خیال رکھیں